موسیقی زوردار تعلیو سے استقبال کیجئے اپنے مہمان شاہد جناب وصیم راجو پوری صاحب مائی فائی مہمان شاہد ٹھیک ہے حضرات ہاں نہیں دیکھی ایسا ہے بہت خوبصورت مشاہرہ ماشاءاللہ چل رہا ہے تمام لوگ بہت خوبصورتی سے سننے ہیں صرف ایک بچے کی آواز ہے جو بار بار ادھر پہنچ رہی ہے میری آپ کے خدمت میں پہلی حاضری ہے ہمارے وکیل صاحب قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے بازو سامین سے رو برو ہونے کا مجھے موقع فراہم کیا پہلی بار آیا ہوں اور شروع سے دیکھ رہا ہوں کئی شورہ اپنا کلام پڑھ چکے ہیں کہ جہاں بھی کوئی شیر آپ کے مطلب کا آتا ہے بے شکر تو آپ اسے اپنی بھرپور محبتوں سے اور دعاوں سے نوازتے ہیں جی حتا ہو میں بھی اسی امید کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں عز کرتا ہوں اور گزاری شیئر کرتا ہوں کہ اگر شیر آپ کی پسند کا ہو جائے تو مجھے اپنی دعاوں سے اور بھرپور محبتوں سے نوازتے ہیں آج کرتا ہوں کہ بھائی بھائی ہیں یہاں ہندو مسلمان سبھی آج کرتا ہوں کہ بھائی بھائی ہیں یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا تو کہیں پیار نہیں مل سکتا بھائی بھائی ہیں یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا جو کہیں پیار نہیں مل سکتا اور ملک آزاد کیا اور تمہیں سوپ دیا تم کو ہم جیسا وفادار نہیں مل سکتا ملک آزاد کیا اور تمہیں سوپ دیا تم کو ہم جیسا وفادار نہیں مل سکتا داد آپ نے دی آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا لیکن کم نوازا یہ شیر سنیے دوبارہ سنا دیجئے آج کرتا ہوں کہ بھائی بھائی ہیں یہاں ہندو مسلمان سبھی تم کو ایسا تو کہیں پیار نہیں مل سکتا اور ملک آزاد کیا اور تمہیں سوپ دیا تم کو ہم جیسا وفادار نہیں مل سکتا شیر پیش کرتا ہوں کہ عزل سے یاد رکھنا تا عجل ہو ہی نہیں سکتا کیا کہنے ہیں عزل سے یاد رکھنا تا عجل ہو ہی نہیں سکتا کوئی قرآن سے بڑھ کر اٹل ہو ہی نہیں سکتا بے شک بے شک عزل سے یاد رکھنا تا عجل ہو ہی نہیں سکتا کوئی قرآن سے بڑھ کر اٹل ہوئی نہیں سکتا اور یہی قانون ہے اپنا یہی ایمان ہے اپنا شریعت میں کوئی رد و بدل ہوئی نہیں سکتا یہی قرآن ہے اپنا یہی ایمان ہے اپنا شریعت میں کوئی رد و بدل ہوئی نہیں سکتا کیا کہنے ہے بہت شکریہ دیکھئے میں جو شاعری میں نے آپ کو سنائی سچ مانیے تو یہ میرا مزاج نہیں ہے لیکن مجھے بتایا کہ قلم نوری میں اس طرح کی شاعری سنی جاتی ہے اچھا ایک بات دیکھیں سنیے یہ جو چند لوگ آپس میں ذرا سی ادھر ادھر گفتگو اور زور سے کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ماحول بنتے بنتے ایک دم بگڑ جاتا ہے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں کل صبح اپنے گھر سے چلا تھا اور آج شام آپ تک پہنچا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو شاعری سنا ہوں اور اس کے بدلے میں میں آپ کی تھوڑی سی محبتیں اپنے ساتھ لے جاؤں اب میں وہ شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے بہت ہی محترم آلی مرتبت ڈاکٹر ماجید دیوبندی صاحب جو دہلی اردو ایکیڈمی کے چیئرمین ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ شاعری ذرا سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں دو لمحوں کے لیے وہ شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو شاعری آپ اپنے گھر لے جا سکیں جب آپ مشاعرے سے جائیں اور آپ کے والدین آپ کی بہنیں آپ کے دوست آپ سے معلوم کریں کہ مشاعرے سے کیا لائے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کچھ شیر آپ انہیں سنا دیں آز کرتا ہوں اے بھئیہ خاموشی کے ساتھ میں مثل میں اس وقت مجھے حلال بھائی نے بلایا ماجید بھائی کو اس کے بعد پڑھنا ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا مشاعرے کا محول بنا دیں آز کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے کیا اچھا مثل ہے میری آنکھوں میں محبت کا آثر دیکھ نہ لے یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا آثر دیکھ نہ لے اور آج کل جسم بکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کوئی در تھا کوئی سر دیکھ نہ لے پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آیت کرتا ہوں شکریہ آیت کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاتر ہے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کوئی ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے آج کرتا ہوں ایک شعر آپ کے خدمت میں آج کرتا ہوں کہ میری دعاوں میں جو ہے بھئی سنیے اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں پورا مشاہرہ ماحول بنانے کے لئے تیار ہے چند میرے چھوٹے بھائیوں کو چھوڑ کر اگر یہ بھی ساتھ میں جڑ جائیں تو مشاہرہ انشاءاللہ بھی دیکھیں میں آپ کو کیسے کیسے شعر سناتا ہوں آج کرتا ہوں کہ میری دعاوں میں جو ہے وہ سب اثر جاتا میری دعاوں میں جو ہے وہ سب اثر جاتا ہے جو ہے وہ سب اثر جاتا حرام رزق گلے سے اگر اتر جاتا کیا کہنے وہ آفیم میں خنجر چھپا کے آیا تھا میں اس کا ہاتھ نہ کٹوں تو میرا سر جاتا اور قلم نوری والو یہ آپ کی نظر کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ نہ کٹوں تو میرا سر جاتا یہ میرے آبو اعیداد کی وراست ہے یہ میرے آبو اعیداد کی وراست ہے زبان دے کے بھلا کس طرح مکر جاتا یہ میرے آبو اعیداد کی وراست ہے زبان دے کے بھلا کس طرح مکر جاتا اور یہ شعر آپ کی صدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا اور لا گربت رہی کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھا کر نکلا گھروں میں آپ کے ماشاءاللہ والدین ہوں گے اللہ حیات رکھے محسوس کیجئے اے شعر اور مجھے اپنی محبتوں سے نواز دیے گا آز کرتا ہوں قادری صاحب آز کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی کیا کہنے ہیں پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں اپنی باندھ لوں اپنی اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی تانگوں میں تانگیں باندھ لوں اپنی حالانکہ شعر مجھے بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ داد بھلے ہی کم ملے شاعری خدا کی قسم آپ کے دل پر لکھ کر جاؤں گا کچھ شعر آپ کو وہ سنانے والا ہوں جو آپ کے دلوں پر لکھے جائیں گے آرز کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پروں کو کارٹھی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی تانگوں میں تانگیں باندھ لوں اپنی بہت شکریہ پورے مجمع کو مجھے تعلی بجا کے یہ بتانا چاہیے تھا کہ قلم نوری میں شاعری بھی سنی جاتی ہے زندہ بات آرز کرتا ہوں مل جائے گا سواب ضرورت بھی ہوگی پر کیا کہنے ہے جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو مل جائے گا سواب ضرورت بھی ہوگی پر جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو اور سامان بیچتے ہیں ضرورت میں جو بزرگ ان سے بھی جانبوچ کے کچھ لے لیا کرو کیا کہنے ہے کیا اچھا پیغام وثیم بھائی باپ 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 ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو شیر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بگڑنے کا کسی صورت کوئی خطرہ نہیں ہوتا بگڑنے کا کسی صورت کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں بچوں کا الگ کمرہ نہیں ہوتا بگڑنے کا کسی صورت کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں بچوں کا الگ کمرہ نہیں ہوتا اور اسی آنگل میں بے شرمی ہمیشہ رخص کرتی ہے جہاں پر غیر محرم تک سے بھی پردہ نہیں ہوتا اسی آنگل میں بے شرمی ہمیشہ رخص کرتی ہے جہاں پر غیر محرم تک سے بھی پردہ نہیں ہوتا شیر چاہتا ہوں کہ قلم نوری کے حوالے سے شیر دہلی تک پہنچ جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا شیر دہلی تک پہنچا دیں عرض کرتا ہوں کہ اسی آنگل میں بے شرمی ہمیشہ رخص کرتی ہے جہاں پر غیر محرم تک سے بھی پردہ نہیں ہوتا جو قاتل ہیں خدا ان کو سمجھ اتنی عطا کر دے جو قاتل ہیں خدا ان کو سمجھ اتنی عطا کر دے اگر انسان مر جائے تو پھر زندہ نہیں ہوتا جو قاتل ہیں خدا ان کو سمجھ اتنی عطا کر دے اگر انسان مر جائے تو پھر زندہ نہیں ہوتا اور یہ میری بہنیں میری ماں میری بیٹیاں یہ یہاں تشریف رکھتی ہیں میں ان کے حوالے سے شیر آپ تک پہنچاتا ہوں آپ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں کہ شیر سنیے کا آز کرتا ہوں کہ اگر انسان مر جائے تو پھر زندہ نہیں ہوتا خدا کا حکم ہوتا ہے تو گھر گنزار ہوتا ہے کیا کہنے خدا کا حکم ہوتا ہے تو گھر گنزار ہوتا ہے تو گھر گنزار ہوتا ہے اس عورت کی خطہ کیا ہے اگر بچہ نہیں ہوتا خدا کا حکم ہوتا ہے تو گھر گلزار ہوتا ہے اس عورت کی خطہ کیا ہے اگر بچہ نہیں ہوتا ایک نظم کا ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب نے مجھے حکم دیا وہ نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ یہ مطلع آپ کی خدمت میں پیش کروں ازگرتا ہوں کہ دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں بڑا سچا اور اچھا شعریں دوستو سنیے دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں آئی تو اللہ کام دلا دے کل سے بچے بھوکے ہیں ازگرتا ہوں نظم کا عنوان ہے سبر سنیے دوستو اچھا میں تو آپ کو کہہ کے تھک چکا ہوں کہ آپ مجھے محبتوں سے نوازیں آپ خاموشی سے سننے ہیں محبت سے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ نظم میری خاموشی سے سن لیجئے گا ازگرتا ہوں سبر کے عنوان سے نظم ہے ازگرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا بیٹھا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیا ایسے کاتیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم کب کرے گا وہ ہم کے رحم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشکل مڈال لیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے کیا کہنے ہیں شکریہ جی حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ آج کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیا ایسے کاتیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشکل مڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے نظم کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کی نظر کرتا ہوں آج کرتا ہوں کہ وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے سبر کو اختیار کر بیٹا اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شئی ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے ان گزارے ہیں اپنے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر سبر سارے صحابیوں نے کیا کربلا میں حسینیوں نے کیا حسنے والوں کو تو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق پر مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں یہ حاضر کرتا ہوں وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحاں میں جو پاس ہوتا ہے سبر کو اختیار کر بیٹا اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شئی ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر سبر سارے صحابیوں نے کیا کربلا میں حسینیوں نے کیا ہسنے والوں کو تو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق پر مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں سن کے والد کی بات وہ بولا سبر دے مجھ کو ہے میرے مولا شکر ہر پل ادا کروں گا میں اب نہ ہرگز گلا کروں گا میں مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں کیوں نہ ہم سبر اختیار کریں زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات جزاک اللہ